ان کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آج کا یہ ٹاپک تھا زکاة کے مطالب تو پہلا سوال یہ کیا گیا ہے زکاة کن پر واجب ہے زائد سی بات ہے یہ سب سے پہلے معلومات ہونے ضروری ہیں زکاة مالک نصاب پر آقل بالک مالک نصاب مالک نصاب کسے کہتے ہیں مالک نصاب جو ہے شریعت نے ایک لیمٹ مقرر کی ہے مال میں سونا چاندی مال پیسے اتنی لیمٹ کا جس کے پاس مال ہوگا اس کو مالک نصاب کہتے ہیں وہ لیمٹ کیا ہے سونے میں سارے ساتھ تولا چاندی میں سارے باون تولا پیسوں میں ان میں سے کوئی ایک کی قیمت یعنی سارے باون تولا چاندی کی قیمت کا بھی اگر کوئی مالک ہے جیسے آج مارکٹ میں سارے باون تولا چاندی کی قیمت ایگزیکٹ تو میں نہیں بتا سکتا جو ریٹ چل رہا ہوگا روز الگ الگ ہوتا ہے پچیس ہزار اگر فور ایگزامپل تو پچیس ہزار قیمت ہے اس کے پاس سارے باون تولا چاندی کی قیمت ہے سیوینگ انکم کی بات نہیں ہے بچی ہوئی ہے اور اس پر سال گزر گیا تو وہ مالکِ نصاب ہوا اس پر زکاة واجب ہو گئی بات سمجھ میں آگئی اب کچھ لوگ یہاں پر کنفیوزن کے شکار ہیں کہ کسی نے کہا کہ میرے پاس پانچ تولے سونہ ہے سارے ساتھ تو نہیں ہے دو تولے چاندی ہے سارے باون تولہ بھی نہیں میرے عزیزو یہاں پر اگر ایسی سچویشن ہے تو دونوں نصابوں کو ملا کر کے دیکھا جائے گا جیسے دو تولہ سونہ اور دو تولہ چاندی کو ملانے پر سارے باون تولہ چاندی آ سکتی ہے کی نہیں آ سکتی سارے باون تولہ چاندی کی قیمت ہو جائے گی اگر کوئی ایک بھی نصاب پورا ہو گیا تو مالکِ نصاب ہے ضروری نہیں کہ سارے ساتھ تولہ سونہ ہونا چاہیے ہاں یہ کب جب اس کے پاس پیسہ بھی نہیں چاندی بھی نہیں خالی سونہ ہے تو دیکھا جائے گا جب تک سارے ساتھ تولہ نہیں ہوتا تب تک وہ مالکِ نصاب نہیں ہے یہ شریعت کی چھوٹ ہے انلی صرف سونہ ہے گولڈ ہے باقی اس کے ساتھ دوسرا نصاب کا کچھ بھی نہیں ہے یعنی مال بھی نہیں پیسہ بھی نہیں ہے اور چاندی بھی نہیں ہے تو کب تک مالکِ نصاب نہیں ہوگا یہ جب تک سارے ساتھ تولہ نہ ہو لیکن دوسرے بھی ہیں اس کے ساتھ یعنی چاندی اور پیسے تو پھر تینوں کو ملا کر کے کسی ایک نصاب کے برابر ہو جاتا ہے تو مالکِ نصاب ہوگا اسی طرح سونہ بالکل نہیں ہے پیسہ بھی نہیں ہے لیکن صرف چاندی ہے اس کے پاس چاندی اگر اس کے پاس پچاس تولے بھی ہے تب بھی وہ مالکِ نصاب نہیں ہوا کیوں only چاندی ہے اس کے پاس کب مالکِ نصاب بنے گا یہ سارے باون تولہ چاندی اس چیز کو سمجھ رہے نا بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہیں کہ مارے پاس دس تولہ چاندی بھی ہے پانچ تولہ سونہ بھی ہے دونوں بھی نصاب کو نہیں پہنچے ہیں یعنی سارے سات تولہ یہ نہیں ہے اور سارے باون تولہ یہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے اگر دو تین نصاب کی چیزیں ایک ساتھ آپ کے پاس ہیں تو سب کو ملا کر کے اگر سارے باون تولہ چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے تو آپ مالکِ نصاب ہو گئے آپ پر زکاة فرض ہے اور آپ کو زکاة نہیں دی جا سکتی کسی نے اگر ایسے شخص کو زکاة دیا تو اس کی زکاة ادا بھی نہیں ہوئی کیا زکاة کے پیسوں سے راشن دے سکتے ہیں یا پیسے ہی دینا ضروری ہے جس مستحق کو یعنی جس کو زکاة دینا ضروری ہے وہ آٹھ قسم کے لوگوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے جس میں سے آج پانچ لوگ پائے جاتے ہیں آیت ہے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا صدقاتِ واجبہ یعنی زکاة فقیروں کو دیا جائے گا فقیر کا مطلب وہ نہیں ہے جو دھول بجاتے ہوئے گھومتے ہیں شہرعی فقیر کس کو کہتے ہیں اس کی ایک ڈیفینیشن ہے جس کے پاس نساب کے برابر پیسے نہیں ہیں یعنی جو نساب ابھی میں نے بتایا جو لیمٹ شریعت میں مالک نساب ہونے کی بتایا اس لیمٹ کے برابر اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ شریعت میں فقیر ہے اس سے بھی کم درجہ کا یعنی کھانے پینے کی بھی اس کے پاس دکتیں ہیں وہ مسکین ہیں فقیر کو دیا جائے گا مسکین کو اور عامل جو ہے وہ بادشاہ کی طرف سے اصول کرنے کے لئے آتے تھے لیکن اب وہ نہیں ہیں ان کا بھی ذکر اس آیت میں ہے وہ نہیں ہیں پہلے ایسا تھا کہ کفار و مشرقین کو بھی ان کا دل رکھنے کے لئے اسلام کی طرف رغبت ان کو بڑھانے کے لئے زکاة دی جاتی تھی لیکن وہ حکم اب ختم ہو گیا ہے منسوخ ہو گیا یہ بھی اس آیت سے نکل گئے وہ پھر رقاب اور گردن آزاد کرنے کے لئے یعنی کوئی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے آپ زکاة کا مال دے کر کہ اس غلام کو آزاد کرا سکتے تھے لیکن اب غلامی کا دور بھی نہیں ہے یہ تین تو اس نے سے نکل گئے پہلے دو میں نے بتایا فقیر مسکین وہ ہیں اب آگے سنیے والغارمین اب یہاں آیت میں ہے جو کرز میں ڈوبا ہوا آدمی ہے اس کو بھی زکاة دے سکتے ہو آپ یعنی وہ مالک کے نساب نہیں ہے اور لوگوں کے کرز لیا ہوا ہے اور پریشان حال ہے تو اس کو زکاة دو تاکہ وہ کرز کے بوجھ سے نکل جائے فی سبیل اللہ اس کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں جو ہیں جیسے علم دین حاصل کرنے والا یہ اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ جو کر رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں تو جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں ان کو بھی زکاة دے سکتے ہیں جیسے ہم مدارس کو دیتے ہیں مدرسوں میں جو طلبہ ہیں وہ اللہ کی راہ میں ہیں اس لئے ان کے لئے زکاة ہے وابنی سبیل اور مسافر کو مسافر جو ہے راستے میں ہے اگرچہ وہ اپنے گھر پر پیسے والا ہوگا مالی کے نصاب ہوگا لیکن سفر میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو بھی زکاة کے پیسے آپ دے سکتے ہیں پانچ تو میں نے بتایا فقیر مسکین کرز والے کو اور اللہ کی راہ میں جو ہے اس کو اور مسافر کو ان لوگوں کو زکاة آپ دے سکتے ہیں سوال یہی تھا سوال یعنی جن لوگوں کو زکاة دینا ہے میں نے یہی کہا تھا کہ ان کو چاہے تو آپ پیسہ دیں چاہے تو ان کی ضرورت کا سامان دے جائز ہے لیکن ان کو مالک بنانا ہوگا آپ کو کیا زکاة کرز لے کر ادا کر سکتے ہیں جب آپ کے اوپر ہے ہی نہیں زکاة تو کرزہ کھائکے لے لوگے مزید کرز میں ڈوب جاؤ گے اور تم کو پھر دوسروں کو زکاة دینا پڑے گا تمہیں کرز لے کر زکاة نہیں دی جاتی ہو سکتا ہے یا سوال کرنے والا یہ کہہ رہا ہو کہ وہ مالی کے نساب ہے لیکن ابھی فیلحال اس کے پاس پیسے نہیں ہیں شاید ہو سکتا ان کے پوچھنے کا مطلب یہ ہو یہی ہے ہاں اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر اس کو کہیں سے بھی اب زکاة دینا ہے دیکھیں سچویشن کیسی ہے ایک لاکھ روپے میں میرے پاس تھے میں مالک ہوں میں ایک لاکھ کا مالک ہوں تو مالی کے نساب ہو گیا سال گزر گیا لیکن ابھی ایسا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے زکاة دینا تھا تو تمہارے لئے تو شریعت میں چھوٹ رکھیے جب تمہارے پاس پیسہ آئے گا تب زکاة دوگے کرزہ لے کر دینے کی ضرورت نہیں مزید بوجھ میں جاؤ گے تم انتظار کرو کہ وہ تمہارا جو پیسہ ہے وہ آ جائے لیکن اگر پانچ سال کے بعد آیا تو پانچ سال کی زکاة دینا ہوگا تین سال بعد آیا تو تین سال کی زکاة دینا ہوگا تو تمہارے لئے معاف ہے شریعت نے کہا انتظار کرو اور اگر کرزہ لے کر کے ادا کر دیا تو زکاة تو ہو گئی لیکن وہ کرزہ تمہارے اوپر بوجھ چڑھ گیا جب تمہاری اصل رقم آئے گی تو کرز ادا کرنا ہوگا سوال یہ ہے کیا جائداد پر بھی زکاة ہوتی ہے ملکل یعنی جائداد کا مطلب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ بہت سارے لوگ زمینیں جو ہے لے کر کے انویسٹ کرتے ہیں اور بعد میں بیچنا چاہتے ہیں تو یہ مال تجارت ہوا اس پر بھی زکاة ہے تجارت کا جو مال ہے اس پر بھی زکاة ہے لیکن جائداد کا مطلب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں یا گھر بنانے کے لئے کوئی جگہ لیے ہیں اس پر زکاة نہیں ایسی جائداد جو آپ ضرورت کے لئے لیے ہوں وہ چاہے کروڑوں کی کیوں نہ ہوں اس پر زکاة نہیں یہ حاجت اصلیہ میں سے ہے ضرورت میں سے ہے ہاں اگر کوئی ایک تھوڑی سی ایک ٹکڑا زمین کا ہی آپ نے اس لئے لیا کہ آج اس کی قیمت دس لاکھ ہے میں رکھوں گا چند دنوں کے بعد بیس لاکھ ہو جائے گی میں بیچوں گا تو آپ اس میں تجارت کر رہے ہیں تو تجارت کی نیت ہوئی آپ کی تو اس زمین پر بھی زکاة ہے سوال یہ ہے اس کرونا کے ماحول میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی راشن کے محتاج ہیں تو کیا انہیں اس حالت میں زکاة کے پیسے دے سکتے ہیں زکاة یہ شریعت کا حق ہے زکاة یہ شریعت کا حق ہے یعنی اللہ تبارک تعالی نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے زکاة صرف صحابہ اسلام کو مسلمان کو ہی دی جا سکتی ہے ہاں مدد کی بات جہاں تک ہے غیر مسلم ہیں ان کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مخلوق خدا ہونے کی حیثیت سے اگر ان میں سے کوئی محتاج ہے آپ مدد کریں لیکن زکاة کے پیسوں سے نہیں دوسری امونٹ سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں میں مدد کی ممانیت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ مدد نہیں کر سکتے کسی اسلام تو مدد کرنے کا حکم دیتا ہے لیکن زکاة چونکہ پرٹیکلر ایک یہ ہمارے مذہبی حصہ ہے تو یہ صرف اس وقت ہی ادا ہوگی جب آپ مسلمان کو دیں گے سوال یہ ہے کھیتی باری کرنے والے اپنی زکاة کیسے نکال سکتے ہیں جیسے سب لوگ نکالتے ہیں ویسی ہی آپ کے پاس پیسے ہیں سونا ہے چاندی ہے کھیتی باری کرنے والے تو ان پر تو وہی زکاة ہوگی لیکن سوال پوچھنے والا اگر یہ پوچھ رہا ہے کہ کھیتی باری کی جو فصل نکلی ہے اس میں کیا ہے تو اس کا طریقہ الگ ہے اس کو عشر کہتے ہیں یعنی جو کھیتی میں جتنی بھی فصل آپ کی آئی اس کا دسویں حصہ اللہ کی راہ میں انہیں خیرات کرنا ہوگا لیکن یہ بھی اس وقت جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ویسی ہی اس کی فصل اگائی بغیر کسی زیادہ محنت کے یعنی اس نے بیج بویا اور فصل نکل آئی اور کٹائی کر لیا لیکن ایک ہوتا ہے آپ کے کھیتی باری کرنے والے کے لئے بورنگ کیا ہے پانی کی پائپ لائن چھوڑا ہے اور اس کے بعد خات ڈالا ہے اس میں محنت کیا ہے تو محنت کر کے جو فصل آئی تو اس میں بیسویں حصہ دے گا دسویں نہیں یعنی فائف پرسنٹ اپنی پوری فصل کا پانچ پرسنٹ اللہ کی راہ میں وہ دے گا اس کو کہتے ہیں وہ عشر والے مسائل ہیں اور جو بغیر کسی اس طرح کے بورویل وغیرہ کے قدرتی پانی سے سینج کر کے فصل آئی ہے اس میں ٹین پرسنٹ دے گا سوال یہ ہے سونے کی زکاة اس کی آج کی قیمت پر دینی ہوگی یا اس کی خریدی وی قیمت پر نہیں آج کی جو قیمت ہوگی اسی پر زکاة ہوگی اگر آپ پیسوں میں دے رہے تو اور اگر سونے میں دے رہے ہوں تو آپ کے سونے کی جو قیمت سنار لگائے گا ظاہر سے بات ہے سونے میں اگر آپ زکاة دے رہے ہیں تو وہی سونے کی جو قیمت سنار لگائے گا اسی اعتبار سے آپ کو زکاة دینی ہوگی یا نہیں کہ آپ بیس سال پہلے جو خریدے تھے اس وقت دس آزار روپے طولہ تھا اور آج جو ہے میں اسی قیمت سے دوں گا ایسا نہیں ہے زکاة پر سب سے پہلا حق کس کا ہے سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے اس کے بعد پڑوسیوں کا ہے پھر آپ کے محلے والوں کا پھر آپ کے گاؤں والوں کا پھر آپ کے شہر والوں کا پھر شہر کے پڑوس والوں کا اس طرح ترتیب ہے اگر کوئی شخص اپنی ہر مہینے کی انکم پر زکاة دیتا ہو تو اس پر سالانہ زکاة واجب ہے انکم پر کیوں زکاة دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چیز کا حکم نہیں دیا جو تم جمع کر کے رکھ رہے ہو جو سیونگ ہے اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں آپ کی سیلری ایک لاکھ ہے منتھلی آپ جھوپ کرتے ہیں ایک لاکھ روپے مہینہ کما رہے ہیں اب نائنٹی ایٹ تھوزنڈ آپ کے راشن پانی اور گھر کے خرچوں میں سب چلی جاتی ہے اور بچتے کتنے ہیں دو ہزار پورے سال میں آپ کے اپاس کتنے بچے ہیں چوبیس ہزار تو اس پر کہاں سے زکاة آئی چوبیس ہزار اگر یہ نساب کی قیمت ہو گئی ہے ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے چوبیس تو بس یہی چوبیس ہزار پر زکاة ہوگی نہ کہ وہ بارہ لاکھ پہ جو ہر مہینے کما رہا ہے آپ کما کر کے جتنا اپنے اوپر خرچ کر دیئے اس پر زکاة نہیں کما کر کے جو آپ بچا کر کے رکھے ہیں ضرورت سے جو زیادہ اس پر زکاة ہے یہ ٹیکس اور زکاة میں یہی فرق ہے ٹیکس جو ہے انکم پر لگتی ہے گورنمنٹ جو ہے نا ہماری انکم پر ٹیکس لگاتی ہے جتنا تم کما رہے ہو اس کا ٹیکس دو بچا رہے ہو وہ الگ ہے اور شریعت نے ہم کو کیا کہا ہے جتنا چاہے کما ہو خرچہ کر دیئے تو اس کی پوچھ نہیں ایک کروڑ کمائے مہینے میں اور تمہارے نائنٹی ایٹھ لاکھ خرچ ہو گئے اس کی شریعت نے زکاة نہیں مانگی دو لاکھ اگر تمہارے پاس بچے ہوئے ہیں تو اس کی لیکن گورنمنٹ کا مانگے گی ایک کروڑ کمائے ہو انکم ٹیکس پورے ایک کروڑ کی ٹیکس تمہیں دینا ہوگا یہ زکاة اور ٹیکس میں فرق ہے سوال یہ ہے اگر کسی نے جگہ خریدی ہے گھر بنانے کی نیت سے مگر ایک سال ہو گئے اب تک گھر نہیں بنا سکے تو کیا اس کی بھی زکاة دینا ضروری ہے آپ کی نیت دیکھی جائے گی آپ جو جگہ خرید رہتے تو گھر بنانے کی نیت سے نا تو ابھی چاہے دس سال بعد بھی بنا ہے آپ نے نیت کیا ہے گھر بنانے کی تو جب تک آپ گھر نہیں بنائیں گے کوئی اس پر زکاة نہیں ہے اس جہداد پر زکاة نہیں دینی ہے آپ اپنے گھر بنانے کے لئے وہ زمین لیے ہیں سوال یہ ہے کہ میرے پاس کل دو سو پچاس گرام سونا ہے اس میں سے کچھ سونے پر لون لیا ہے تو وہ بینک میں ہے باقی سونا میرے پاس ہے تو کتنے سونے پر زکاة نکالنا ہے پورے دو سو پچاس پر یا صرف اس پر جو میرے پاس باقی بچا ہوا ہے اب دیکھئے مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں دو سو پچاس گرام سونے کے جو مالک ہیں انہوں نے پچاس گرام سونا بینک میں رکھ دیا اور اس پر پیسے لے لیا ہے بینک پیسے دی ہے نا اس کو اور دو سو گرام ان کے پاس ہے اب زکاة جو ہے آپ کے دو سو جو آپ کے پاس اسی پر ہے کیونکہ وہ گریوی ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہے اس پچاس گرام کا پیسہ ہے اگر وہ پیسہ پورا صحیح سلامت آپ کے پاس ہے پچاس گرام کا جتنا بھی ملا وہ دو سو گرام سونے میں ملا کے زکاة دیں گے آپ بات تو ایک ہی ہو گئی پچاس گرام سونے پر جو بینک نے آپ کو پیسے دیئے ہیں اگر وہ پورے خرچہ کر دی آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کی زکاة نہیں لیکن وہ بھی رکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس اور دو سو گرام گھر کا سونہ بھی ہے تو اماؤنٹ اور دو سو گرام دونوں سونہ ملا کر کے سب کی ملا کے زکاة دینی ہوگی بات سمجھ میں آگئی ہاں اب آپ نے پورے خرچہ کر دیئے اور تو بینک میں جو پچاس گرام سونہ ہے اس کی زکاة نہیں جب تک کہ آپ اس کو چھڑا کر کے نہیں لاتے ہیں کیونکہ ابھی آپ فیلحال اس کے مالک نہیں ہیں کیونکہ اس کے بدلے میں آپ نے پیسے لے لیے ہیں سوال یہ ہے میرے پاس دو لاکھ روپیے تھے وہ میں نے کرز کرز حسنہ دیا ہے کیا مجھے دو لاکھ روپیوں پر زکاة دینا ہے جبکہ وہ میرے پاس ابھی واپس نہیں آئے کیونکہ آپ کو دینا ہے آپ مالک ہیں اس کے کرزہ کسی اور کو دیا ہے آپ نے آپ زکاة آج دے دو ہو سکتا ہے وہ کرزدار جلدی واپس لوٹا بھی دے گا انشاءاللہ نہیں تو اس میں خراب اس کی نیت خراب ہونے کے بھی اندیش ہیں اب یہ ہے کہ آپ کی ہے کی نہیں وہ رقم رقم آپ کی ہے نا آج اس کے پاس ہے ابھی وہ دے نہیں رہا ہے چلو وہی والا مسئلہ جو پہلے میں نے کہا پانچ سال کے بعد بھی اگر اس نے لوٹایا تو پورے پانچ سال کی زکاة دی نہیں ہو ابھی تو آپ کے لئے ٹھیک ہے گنجائش اگر آپ ابھی نہیں دینا چاہ رہے ہیں اس کی رق اس امانٹ کی زکاة ٹھیک ہے آپ کے پاس نہیں ہے وہ دو لاکھ لیکن پانچ سال کے بعد جب وہ دو لاکھ واپس آپ کے پاس آ گئے تو پورے پانچ سال کی کاؤنٹ کر کے آپ کو زکاة دی نہیں پڑے گی کیونکہ آپ اس وقت بھی مالک تھے آپ بھی مالک ہیں اس لئے ہر سال اگر اس کی نکالتا ہی رہ جائے تو اچھا ہے کہ جس دن وہ آئے گی تو آپ فری رہیں گے پورے دو لاکھ روپے آپ کے پاس رہیں گے ورنہ پھر جب آئے گی دس سال کے بعد تو زکاة اس میں پتہ نہیں کتنی بڑھ چکی ہوگی یہاں تک آج کے یہ مسائل شریعہ تھے اور ایک کیا آخری سوال کیا تھا ہے یہی دیا ہے کہ دیکھیں جن بچوں کی پرورش میں آپ لگا رہے ہیں کیا وہ مستحق ہیں کی نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مالک کے نصاب ہیں یتیم بھی بہت سارے کروڑ پتی ہوتے ہیں تو خالی یتیم ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ مستحق ہے کی نہیں دیکھیں اگر وہ مالک کے نصاب نہیں ہیں یتیم بچے تو بالکل ان کی پرورش میں لگانا افضل کام ہے ان کا وہ حق ہے انہیں ایسے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں شریعتِ طاہرہ پر ہم سب کو اللہ تبارک